نمشکار میں رادو کی کیمپین ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں آمنترس کیا اور مجھے اس منچ پر آج لاغی ہاں کھڑا کر دیا ہے جہاں مجھے آپ کے ساتھ روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے میرا پلان تو نہیں تھا راجلتک بھاشنبازی کرنے کا پر میں کچھ سوال ضرور اٹھانا چاہوں گی اور وہ سوال ہوں سب کیلئے بہت گہرے معنی رکھتے ہیں تو ان سے پہلے میں آپ کو ایک چھوپ اسی کہانی بتانا چاہوں گی قریباً 20 سال پہلے میں یہاں پر اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ پچھر دیکھنے آیا کر دی تھی اب وہ میرے پتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دنوں 20 سال پہلے اور آج 20 سال بعد اس علاقے کا ہوئیہ ویسے کا ویسا ہی ہے تو ستر سال کی بات تو خیر میری میموری سے باہر ہے پر میں 20 سال کی بات آپ کے سامنے ضرور رکھ سکتے ہوں اور یہ کیوں سب کچھ ایسا ہی ہے کیوں چیزوں میں تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے یہ سوچنے کی بات ہے دو منٹ کے لیے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوں اور اب میں بات کرتی ہوں میری ایک اور بہت انچرسنگ میموری کی وہ ہے جب میری پہلی بار راگوں چندہ سے ملاقات ہوئی اور مجھے لگا کہ اگر اس وقت یہ پانچ سال عمر میں کم تھے مجھے نہیں پتا مجھے یہاں پہ ان کی عمر کی جچہ کبھی چاہیے یا نہیں پر جو ان کی آج عمر ہے اس سے پانچ سال کم عمر تھی اس وقت اور مجھے تب بھی تاجب ہوا کہ اتنی نازک عمر کے نوجوان جو اچھی نوکری جیسے مدار رہے تھے چارٹ اکاؤنٹ کی نوکری کیا کرتے تھے چھوڑ چھاڑ کر یہ راجیدی میں کیوں آگئے اور مجھے یہ کہتے ہوئے کہتے ہوئے بلکل بھی سرکوچ نہیں ہوں اور میں شرمندہ بھی نہیں ہوں کہ میں ان سے بہت پیرت ہوں حالانکہ مجھ سے ان میں کاتی سال چھوٹے ہیں پر یہ ایک مثال کا پرتیک ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ جس چیز میں آپ وشواس رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو دڑنا ضروری ہے تو یہ تو رہی میری راگر چڑڈا جی کی میموری اور پی بی آر ساکت آنوپم نام تھا ابھی بھی نانوپم نام ہے ابھی بھی تو خیر یہ بہت اپگریڈ ہو گیا ہے ڈال بھی ہو گیا ہے یہ سب ہو گیا ہے پر آجو باجو کا اناکہ سامنے کا مطلب اسی طرح سے چڑھ رہا ہے بہت سارے یہاں پریس کے ساتھی بھی ہیں شاید 20 سال کی نوگری بھی ہوگی سر آپ کی میں نہیں جانتی آپ مجھے سہمت ہے کی نہیں پر میرے آنکھوں کے سامنے بہت کچھ نہیں بدلہ ہے اور آج بھی ہم بنیادی باتوں بنیادی سوڑھاؤں کی بات کر رہے ہیں آج جب ہم 2019 میں کھڑے ہیں ہم کیوں پینے کے پانے کی بات کر رہے ہیں کیوں ہمارا جو الیکٹرال مدہ ہے کیوں شکشہ کے بارے میں نہیں ہے اور کیوں سواثت کے بارے میں نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی سرکار کا سب سے بڑا جو دائت میں ہے سب سے بڑی جو responsibility ہے وہ یہ ہے کہ سب کو برابر کا access دینا education میں شکشہ میں اور سواثت میں اور یہ ان کی duty ہے کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کیوں زندگی میں جس طریقے کے موقع آپ کو ملتے ہیں وہ نربر اس بات میں ہے کہ آپ کس گھر میں پلے بڑے ہوئے کس طبقے سے آپ آتے ہیں یہ سوال کرنا ضروری ہے اور یہ سوال آپ تب ہی کر پائیں گے اگر آپ کے سامنے ایسا پرتیدی ہوگا جو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہے اور آپ کے سوال پارلیمنٹ میں لوگ سبابیں کھڑے کرنے کو تیار ہے تو میرا یہ نہیں ماننا ہے کہ یہ ایک پردھان منتری کا چناؤ ہے بہت جگہ ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پردھان منتری کا چناؤ ہے یہ ایک پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے یہ ریپریزیلٹیٹیو ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے یہاں پر ہم ہمارے پرتیدیوں کو چن کر ہمارا پرتیدیتو کرنے کے لیے لوگ سباب بھیجتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو چنیں جو ہمارے کو جواب دے ہوں گے اور مان لیجئے آپ اس بات سے سہمد نہیں ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے شکشہ اور سواست سب کو برابر کر دیا جائے مان لیجئے یہ بھی ایک بچار ہے پر اس کی بار میں بات تو ہونا چاہیے آپ بتائیں تو صحیح ہمیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے شکشہ اور سواست آپ کے لئے پراریٹی نہیں ہے کیونکہ جب آپ شکشہ اور سواست برابر کا سب کو دیں گے وہ لوگ جو بڑے گھروں سے ہیں اور وہ لوگ جو اتنے بڑے گھروں سے نہیں ہیں ان سب کے بچوں کو برابر کے موقعیں ملنے چاہیے اور اس بات میں کوئی سمکوچ نہیں ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو کام ڈلی سرکار نے ان دو مددوں پہ کیا ہے اس کی برابری آج تک کوئی سرکار ڈلی کی ندھی کر پائی اور شاید کیونکہ میں راگاپ کا سمتھر کر رہی ہوں تو شاید لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں راگاپ کی فیور میں پریجنسٹ ہوں پر آپ مجھے بتائیے بھارت ورش میں کسی اور راجی سرکار نے چار سال میں شکشہ اور سواست کے مددوں پر کی ایشو پر اس سے ادھے کام کیا ہو اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے آج یہ بنیادی مددہ ہے اور اس بنیادی مددے سے خرج کر بات ہر چیز کی کی جا رہی ہے بھٹانوں کی کی جا رہی ہے کرنی چاہیے پر جب آپ بیسک بنیادی مددوں سے آگے بڑھیں گے تب آپ دوسری چیزوں کی بات کرنے کے حق دار ہیں اگر آپ ہمارا سچ میں پردیتوں کر رہے ہیں اگر بھی بیسک سی اڈریس نہیں کریں گے اور ہمیں بار بار ڈائیورٹ کیا جائے گا کسی اور چیز پر کسی اور مددے پر کسی کے دھرم کے بارے میں کسی کے نام کے بارے میں کس نے نام کیوں بدلی کیا چناؤں سے پہلے کسی کے دھرم اور مذہب کے بارے میں آئیٹمیٹلی میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ آپ کو ایکوٹیبل ایکسیس ٹو ہیلتھ کےر ایڈکیشن دے جب یہ دے گی تب ہی وہ جاوپس کریٹ کر پائے گی کیونکہ تب ہی قولیٹیٹلیومن ریسورٹ دیولت ہوگا جاوپس کریٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ مجھ زرہ آپ لوگ جانتے ہیں اگباروں میں سب ہے جن کو لگتا ہے جاوپس بہت کریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کو لگتا ہے نہیں کریٹ ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں ان سے بیواد نہیں کرنا چاہتی میں صرف یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لائک کو بنائیں کہ وہ جاوپ لے سکے آپ تو جاوپ چیم رہے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ تھوڑا پروگرام لیت چل رہا ہے تو میں اپنی بات سکشیت میں رکھوں گی رکال جی بھی آئے ہیں یہاں پہ راکھاک جی کا سمرتھت کرنے کے لیے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں لمبا بول جاؤں اور انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے پرچھوی جی مسکر آ رہے ہیں وہاں سے مجھے گھنی تو نہیں دکھائی ہے ابھی تک پر دکھانے کی تھوڑی دیر میں میں آپ لوگوں سے انروت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے یہی سوال آپ کو اپنے سانسد سے کرنے چاہیے اور یہ سوال آپ اپنے سانسد سے تب ہی کر پائیں گے اگر آپ ایسا سانسد چنیں گے جو ان بنیادی مددوں کے پرتی بچنبت ہیں بنیادی مدد آج ہم سیٹلائٹس بنا رہے ہیں اور بہت گھر کی بات ہے ہم سیٹلائٹس شوٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کاملیت رکھتے ہیں بہت بڑیہ بات ہے سپیس وارفر بڑیہ ہے میں مانتی ہوں دیولپمنٹ آدھونک الگ الگ طریقوں سے آدھونک طریقوں سے ہوری چاہیے بہت اچھی بات ہے پرنتو ہم بنیادی مددوں کو نہیں بھول سکتے ہیں لاسٹی جو لوگ دیلی ویجرز ہیں جو لوگو روز اپنی کمائی کماتے ہیں اور پھر اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہوئی ہے یہ سوال آپ کو کرنا ضروری ہے تبدیلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پہلے سے سچویشن بیٹر ہوئی ہے اور صراد ہوئی ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ بوٹ ڈالنے چاہتے ہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ سب سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کیونکہ ووٹ ڈالنا ایک رائٹ ہی نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور اگر آپ اس ڈیوٹی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اگر آپ اس ڈیوٹی کا پارنگ کر رہے ہیں اگر آپ یہ ڈیوٹی فلفل کر رہے ہیں تو یہ سوال آپ کو آگے رکھنے پڑیں گے اور یہ سوال آپ کو اپنے سانسط سے جو آپ کا پدھیتو کریں گے روکسفہ میں کرنے پڑیں گے تو میرا آپ سب سے یہ انگروض ہے آپ ایسے کردار کے لیے ووٹ ڈالیں ایسے شخص کے لیے ووٹ ڈالیں ایسے پردندی کے لیے ووٹ ڈالیں جو سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ رہے اور جو کمیٹڈ ہے جو بچن بد ہے انہی سب چیزوں کے لیے جو سرکار کی جو ایک سٹیج کی سب سے بڑی رسپانسگریٹی ہے پبلک ہیلت کے اور پبلک ایجوکیشن اور اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ بھاشن خطن کروں میں انروت کروں گی کہ آپ سب لوگ راگر چڑڈا کو ووٹ دیں ہمیں راگر جیسے نوجوان ایماندار لوگوں کے لیے ایماندار لوگوں کے لیے جانت پر ایماندار لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ کلنے سے کلنے لگا کر کھڑے رہیں گے اور جو اون کو دیا دی سویدھاؤں کو پروبائید کرنے کے لیے بچن بد ہے ناکہ اون لوگوں کے لیے جو آپ کو بانٹنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ thank you very much موسیقی